ایک سو روپیہ دیا اب اس پہ کوئی تاویز لکھ دیں برکت کے لئے اب میرا یہ ذہن تھا کہ تاویز کی شان نہیں ہے اس کو چلنے والے کسی روپیہ پر لکھا جائے کرنسی نوٹ وغیرہ اب یہ بات اس کی سمجھ میں آنے والی نہیں تھی میں نے اسے بار بار اسرار کیا لیکن وہ نہ سمجھ پائے بالاخر میں نے اس پہ لکھ دیا اد دنیا ہو جی فتن وطالب ہو اکلاب اس کا طویز یہ بنتا ہے اس کا طویز یہ بنتا ہے دنیا ایک بردار چیز ہے اور اس کے طلب کرانے والے کتے ہیں کتہ ہے تو وہ کاری صاحب جس طرح آپ کو ذوق آگیا کاری صاحب کو اسی طرح ذوق آگیا اور ذوق میں انہوں نے اس کا ترجمہ کر دیا ہوئے ہوئے اور اس ترجمہ کرنے سے وہ صاحب ناراض ہو گئے ایک بات تو یہ بات کیا تھا اس کا مطلب خائص ہے یہ لیں کہ کچھ کام کی باتوں کے ترجمہ نہیں کرنا چاہیے خواموش رہنا چاہیے روایت ہی نہیں ہائے ہائے دوسرا ہاں برایت اسری بات یہ ہے کہ عارف علامہ اسمائل حقی رحمت اللہ علیہ نے ایک بات کیا تھا اللہ اکبر وہ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا اور اس کی ہوا بند ہو گئی پیٹ کی ہوا بند ہو گئی تمام علاج موالجہ بہت کیے گئے کوئی ہے اس کو اس کو اثر نہ ہو یہاں تک کہ وہ مرنے کے قریب ہو گئی اللہ تو اس کی والدہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئی آپ نے فرمایا اس کو آرام آ جائے گا ایک شرط ہے کہ یہ اپنی شاہی لکھ کر دے دے بچے بادشاہت میرے حوالے کرتے ہیں بادشاہت لکھ کر دے دے لکھ کر دے دے کہ آج سے تمہاری تو اس نے اس کی والدہ نے کہا ویسے بھی تو مر جائے گا تو دنیا رہ جائے گی بہتر ہے دے دے اس نے کہا ہمیں لکھ کر دے دیا جب آپ کو دے دیا اپنے ہاتھ پھیرا اور اس کی ہوا خارج ہو گیا اللہ ٹھیک ہو گیا تو اس نے کہا جی میں اپنے وعدے پر قائم ہوں یہ شاہی آپ کی ہے حوالے آپ نے فرمایا ہم فقیروں کو شاہی کی ضرورت نہیں ہوتی کوئی ضرورت نہیں صرف تمہیں بتانا مقصود تھا کہ جس شاہی پہ تو ناز کرتا ہے اس کی قیمت کی زندہ بات سائیں اللہ اکبر یہ تیری پوری شاہی یہ دیکھ اس کی قیمتی تھا اور ایک بات جو ڈرکٹسا میں بھی بیان فرما رہا ہے چونکہ میں خوش اچین ہوں ان کے باتوں سے یہ آپ کی اعلیٰ ذرفی بھی ہے اور ہم اس اعتبار سے بہت کچھ سیکھتے ہیں کہ آپ انتہائی شفیق بزرگ ہو کر اس کے جو ارکان بیان فرما ہے تصوف کے اُس میں ایک عجز کو بیان فرمایا ان کسار کو بیان فرمایا اگر زمین سے پوچھا جائے کہ تم میں سارے خزانے ہیں مٹی سے پوچھا جائے کہ تم میں سارے خزانے تمام فسلیں اسی سے اُگتی ہیں سونا یہی ہے چاندی یہی ہے ہر جوہر یہی ہے تمام جوائرات اسی میں ہیں لو ایسی میں ہے کوئل ایسی میں ہے پیٹرول ڈیزل وغیرہ ہر ایک چیز اسی میں ہے یہ سارے خزانے اس نے اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں ذرا اس مٹی سے پوچھاتا جائے یہ خزانے تم نے کیسے چھپائے ہوئے ہیں تو وہ کہے گی میرے نام کو دیکھ لو کیا ہے میرا نام ہے مٹی جو مٹی ہے اس نے سب کچھ پانے تو یہ لوگ بھی مٹ جا کسی کے عشق میں تیرا مقام ہے توڑ دیکھا سر مراد عشق گداغری نے تو مٹ جانا کسی کی یاد میں اسی سے خزانے ملتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ خاری صاحب کیسا ہم آؤلہ ہے جناب اللہ شاہ صاحب نے بیان سرکان کے سائے میں بیٹھا ہوں قرآن پاگ نے بھی ذکر فرمایا ہے اپنے بندوں کی نشانی بیان فرمایی وہ اکڑک نہیں چلتے اور پھر وہ کہا نا شاہر نے جو اہلِ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں سیراہی سر نبون ہو گر بڑا کرتی ہے پیمانہ خاجہ صاحب بیٹھے تھے تو میں فیض جاری ہو گیا مجھے بھی دو واقعے یاد آگئے دنیا شکر ہے آپ سبقت نہیں لی آپ نے تین گھزے کرنے ہی خاجہ صاحب کی پیل بھی کرتے ہو میں ارز کرتا ہوں دنیا کی حوالے سے شکر ہو رہا تھا جو دنیا کو ترک کر دیتا ہے پھر رب کائنات اسے اطا کیا کرتے ہیں پھر سارے خزانے اس کے قدموں میں آ جاتے ہیں حضرت ابراہیم بن عدم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بلک کی تاج شہنشہی چھوڑ دی سب چھوڑ دیا چھوڑ کے جناب ایک دریا کے کنارے پہ بیٹھے وہاں سے ایک وزیر گزرا آپ کا تو وہ دیکھ کے کہنے لگا کہ یہ عجیب بندہ ہے کہ اس نے ساری نعمتوں کو ترک کر دی اور یہاں بیٹھا ہے یہاں کچھ بھی نہیں ہے اور ساری نعمتیں ترک کر دیں اس نے یہ بات دل میں سوچی تو حضرت ابراہیم بن عدم کو رب کائنات نے یہ مقام عطا کیا آپ دل کی اس بات پہ رب کائنات نے آپ کو منتشف کر دیا آپ نے کہا بھی اللہ کے بندے ادھر آؤ تم ابھی سوچ رہا ہے یہ شاہی چھوڑ کے ادھر آ کے کیا کر رہا ہے تو آپ کے ہاتھ میں سوئی تھی آپ نے دریا میں پھینکی جب دریا میں پھینکی تو آپ نے حکم دیا مچھنیوں کو کہ میری سوئی لے کے آگئے تو ہزاروں مچھنیوں سونے کے سوئی لے کے آگئے تو آپ نے فرمایا نہیں مجھے میری سوئی چاہیے میں ایک مچھلی آئی ہے اور اس نے وہی سوئی لے کے آئی فرمایا کہ حضرت ابراہیم بن عدم رحمت اللہ تعالیٰ گزر رہے تھے جنگل سے ایک چرواحہ آپ نے دیکھا اور دیکھیں مقام دیکھیں اس کا کیا چرواحے کا تو آپ نے چرواحے سے کہا مجھے پانی چاہیے فرمایا جی میرے پاس تو بکری ہیں دودھ پیلو دودھ ہے کہا نہیں جی مجھے پانی چاہیے اُس چرواحے نے اس کے ہاتھ میں آسا تھا اس نے پتھر میں مارا وہاں سے پانی نکل آیا تو کہا جی یہ ماجرہ کیا یہ مقام کہاں سے ملا ہے فرمایا جب سے میں نے دنیا کو چھوڑا ہے ساری دنیا میرے قدموں میں آگئے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ زندہ بات زندہ بات کاری صاحب ڈاکس صاحب میں عرض آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ خانکہ کو رپریزنٹ کرتے ہیں ہمارے ہاں جو روایتی ایک تصور ہے خانکہ نشینوں کا وہ اس کا ڈیکورم اس کا جببہ یا بڑوں کے کبے اس کا پروٹیکول اور جو ظاہری جتنی چیزیں ہیں یہ ساری آج کے صوفی کے حوالے سے لازم و منظوم سبجی جاتی ہیں سوال میں آپ کے خدمت میں عرض کر دوں گا اس کے بعد ہم کلام شامل کر کے دوبارہ پھر آپ کی طرف آ جائیں گے تو کیا یہ جو صوفیزم ہے صوفی ہونا ہے اسی ظاہری وضاقتہ کا نام ہے پروٹیکول کا اور ہٹو بچو کا نام ہی رہ گیا ہے ہم ہم اپنے اصل کی طرف کیسے لوٹ پائیں گے یہ میں انشاءاللہ کلام کے بعد آپ سے عرض کرنا چاہوں گا جناب محمد فاروق مہروی صاحب کلام کا کیا انتخاب ہے فاروق بھئی آپ کا سخیان دا سلطان گھرانا ہے دردان سخیان دا سلطان گھرانا ہے دردان سخیان دا سلطان گھرانا ہے دردان نمازی نے جس وچ زہرا حسن حسین تے غازی نے جس وچ زہرا حسن حسین تے غازی نے اوہِ آلی شان گھرانا ہے دردان سخیان دا سلطان گھرانا ہے دردان پامے جے ڈا پامے جے ڈا اُن ظلم دا بدل وسے آئے وسے آئے نیزے تے شبیر نے چڑھ کے دسے آئے نیزے تے شبیر نے چڑھ کے دسے آئے اِن جے پڑھ دا خروان گھرانا ہے دردان سخیان دا سلطان گھرانا ہے دردان پانج تن دے صدقے اے دنیا وسے دیئے کربل دی مٹی پہ جگن دس دیئے کربل دی مٹی پہ جگن دس دیئے کلمے دا نگران گھرانا ہے دردان سخیان دا سلطان گھرانا ہے دردان اپنے ہتھی ٹورے لال پیارے نے پیارے نے اصغر اکبر اون محمد وارے نے اصغر اکبر اون محمد وارے نے سبران دا اسمان گھرانا ہے دردان دردان سخیان دا سلطان گھرانا ہے دردان او دی حسرت والا کاسا بھر چھڑیا بھر چھڑیا پلوچ پاکا ہرنو حضرت کر چھڑیا کردائے ہیں سان گھرانا ہے دردان سخیان دا سلطان گھرانا ہے دردان سانو ناز ہے جنت دے سرداراتے 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 آجد سانو مان ہے پنجاباراتے سادہ بھی نہیں مان گھرانا ہے دردان دردان سخیان دا سلطان گھرانا ہے 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 دردان موسیقی